یہ نگران حکومت جو ہے یہ اس پالسی کا سلسل ہوگی جو پی ڈی ایم کی پالسی نہیں تھی اور اب یہ جو پچھلی پالسی اور نئی پالسی کا جو ایک امتزاج بنے گا تو اس امتزاج کے نتیجے میں پی ڈی ایم کو پتا چلے گا کہ وہ پچھلی پالسی دراصل ہے کہ جو دو بڑے تھے ان میں اتفاق نہیں ہو سکا ایک بڑا جو ہے وہ ایک نام پہ سرار کر رہا تھا کہ اگر وزیراعظم ہوگا تو یہ ہی ہوگا تو دوسرا بڑا جو ہے وہ ڈٹ گیا اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا یہ تو میرا خیال ہے کہ شباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب کے لیے بھی یہ ایک بریکنگ نیوز تھی انواراللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم ہوگے اس میں کچھ وزارتیں ایسی ہیں جن میں اطلاعات کے مطابق بہت لمبے چوڑے گھپلے ہوئے ہیں لوگ جو ہیں یہ سولہ مہینے تک تحریک انصاف کا تو پتہ نہیں کچھ بگاڑ سکے یا نہیں بگاڑ سکے انہوں نے اپنا بہت کچھ بگاڑا ہے لیکن وہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا اس نئی نگران حکومت کی پولیسی پی ڈی ایم کی پولیسیز کا تسلسل ہوگی تو بھٹی صاحب گستاخی ماف پی ڈی ایم کی کوئی پولیسی نہیں تھی وہ پولیسی بھی جو ہے وہ کسی اور کی پولیسی چلا رہے تھے اور یہ نگران حکومت جو ہے یہ اس پولیسی کا تسلسل ہوگی جو پی ڈی ایم کی پولیسی نہیں تھی اور اب یہ جو پچھلی پولیسی اور نئی پولیسی کا جو ایک امتزاج بنے گا تو اس امتزاج کے نتیجے میں پی ڈی ایم کو پتا چلے گا کہ وہ پچھلی پولیسی دراصل ہے کیا آپ سے رہنمائی کی تھوڑا سی ضرورت ہے کیا وجہ ہے کہ وہ فاقی وظائر عظمات پہ دونوں میں اختلاح ہوئے کیونکہ آپ دونوں کو قریب سے جانتے ہیں اور سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی نہ جی میں نے قاضی صاحب کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا نا کہ جو دو بڑے تھے ان میں اتفاق نہیں ہو سکا ایک بڑا جو ہے وہ ایک نام پہ اسرار کر رہا تھا کہ اگر وظیر عظم ہوگا تو یہی ہوگا تو دوسرا بڑا جو ہے وہ ڈٹ گیا اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا تو اس میں پھر ایک ڈیڈ لاک کی سیچویشن ہو گئی اور اس کا فائدہ اٹھایا گیا اور جو نام دیکھیں جو نام میڈیا میں آ رہے تھے نا وہ نام میں نے پہلے بھی کچھ دوستوں سے عرض کی تھی کہ یار ان ناموں پہ بیعث نہ کرو یہ زیادہ تر وہ نام ہے جو پچھلے سال مئی میں جب شباز شریف صاحب کو یہ منا لیا گیا تھا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں تو اس وقت جب شباز شریف صاحب اسمبلی توڑنے والے تھے تو جنرل باجوا صاحب نے کچھ لوگوں کے انٹریوز کروائے تھے راول پنڈی میں تو یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کے پچھلے سال انٹریو ہوئے تھے لیکن پھر جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اسلامباد پہ وہ حملہ ور ہو گئے تو پھر شباز شریف صاحب بھی بیک ٹریک کر گئے اور انہوں نے کہا میں اسمبلی نہیں توڑتا تو وہ پچھلے سال والے جو نام ہیں ان کے ساتھ اس سال کوئی رابطہ نہیں ہوا کسی نے ان کو نہ بلایا نہ ان سے کچھ پوچھا لیکن وہ ان کے نام جو ہیں وہ میڈیا میں آنے شروع ہو گئے تو وہ ان میں سے کوئی نام جو ہے وہ زیرے گوھر تھا ہی نہیں نگران وزیراعظم کے لیے نام وہی تھا جو نواز شریف صاحب جس پہ اسرار کر رہے تھے اور زرداری صاحب ڈٹ گئے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا تو اب یہ جو ان کی لڑائی تھی اس کا فائدہ اٹھایا گیا اور انواراللہ کاکڑ صاحب آگئی آنے والے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اکراس دی بورڈ کانٹیبلیٹی کی بہت باتیں کو ہوگی جیسی کہ ہمیشہ کی جاتی ہیں اور اس چکر میں رگڑا تو انہوں نے طریقہ انصاف کو لگانا ہے لیکن ذرا اس رگڑے کو گلوریفائی کرنے کے لیے کہ بڑا اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے تو کچھ لوگ نون لیگ سے کچھ پیپلز پارٹی سے کچھ جے ای وائی سے ان کو بھی تھوڑا رگڑا لگائیں گے اور یہ اسی نگران دور میں ہوگا تو اس میں سندھ میں تو جو ہوا وہ ہوا وہ تو سندھ میں تو دوزار گیارہ بارہ سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا لیکن ادھر جو اسلام آباد میں سولہ ماہ میں ہوئے نا تو وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف پی ٹی آئی تھی اور پی ٹی آئی کو نمٹ رہا تھا کوئی اور اور دوسری طرف پی ڈی ایم تھی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو نمٹی جاری تھی پیپلز پارٹی والے نون لیگ کے ساتھ اسلام دعا کے روادار نہیں تھے نون لیگ والے ان کے ساتھ روادار نہیں تھے جے ایو آئی والے اپنا کام کرے تھے بی این پی مینگل والے اپنا کام کر تو اس میں کچھ وزارتیں ایسی ہیں جن میں اطلاعات کے مطابق بہت لمبے چوڑے گھپلے ہوئے ہیں